اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں لوگ مر رہے ہیں یونیورسٹیز بند ہیں اور اس کے علاوہ انیس سو اکتر کی جنگ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کچھ بتایا بھی جا رہا ہے بنگلہ دیش میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست اور وہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے تو یعنی انتہا کر دی ہے دیکھیں آپ پوچھتے ہیں بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں ظلم ہو رہا ہے قتل عام ہو رہا ہے خون ہو رہا ہے اور افسوسناک صورتحال ہے کہ طلبہ اس کا بڑی تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو ویجوالز آ رہے ہیں بنگلہ دیش کے وہ ویجوالز پوری دنیا میں اس وقت ہیڈلائن بن رہے ہیں مطلب سب سادہ جو صورتحال خرابی یہ ہے ڈھاکہ میں اور ڈھاکہ کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شہروں جیسے رنگپور شہر میں بھی جان سے جانے کی لوگوں کے اطلاعات آئیں اور اس کی جو ریزن سے اس پر بعد میں آئیں گے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت دو جماعتیں ہیں ایک بی این پی بی این پی ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش ان دونوں پر اچھا خاصا کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے خاص طور پر بی این پی پر تو ایک ایشو چل رہا تھا اب اس ایشو کے حوالے سے بنگلہ دیش کی جو وزیر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سات اگست کو آپ کو موقع ملے گا سات اگست کو معاملہ عدالت میں ہوگا آپ اپنے وکیل کے ذریعے اپنا موقع رکھیے گا لیکن اس وقت صورتحال بہت کشیدہ ہے اور یہ ہے سیدھا سیدھا بنیادی حقوق کا معاملہ اب اس بنیادی حقوق کے معاملے کو شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے وہ وہاں کی جو طاقتیں ہیں غیر سیاسی طاقتیں ہیں بنگلہ دیش کی مودی بنی ہوئے ہیں بنگلہ دیش کی مودی بنی ہوئے ہیں ان کی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اس وقت اور دبا رہی ہیں بزور طاقت دبا رہی ہیں مسلسل دبا رہی ہیں تو اب تک جو تعداد آ رہی ہیں حلاق ہونے والوں کی جانباق ہونے والوں کی وہ چالس سے اوپر ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کی بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جہاں جو چیز رپورٹ کی جا رہی ہے انڈیپینٹ اردو نے یہ بتایا ہے کہ انیس سو اکتر کی جنگ کا حوالہ دے کر شیخ حسینہ واجد صاحبہ یہ بتا رہی ہے کہ تم وہیں بے وطن ہو تم غددار ہو اور کچھ لوگوں نے احتجاج کیا کوٹا سسٹم کے خلاف کہ یہ جو آپ نے ملازمتیں دی ہیں آپ نے انیس سو اکتر کی جنگ میں لڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تیس فیصد ملازمتیں ہیں اور ان پر ذرا نظر سانی کر لیں تو انہوں نے کہا تم تو پاکستان کی ایجنٹ ہو تم یہ کیسے کر سکتے ہو تم تو یہ ہو اور تم پاکستان چھوڑ جاؤ چلے جاؤ پاکستان یہ بڑا علمیہ ہے کہ یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے انڈیا میں بھی جب کوئی آواز اٹھاتا ہے اپنے حقوق کے لیے خاص طور پر مسلمان اٹھاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے چلے جاؤ پاکستان بنگلہ دیش میں جب آواز اٹھا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے چلے جاؤ پاکستان اچھا ہمارے ہاں جو ہے کئی دفعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جن کو یہ شوق ہو رہا ہے وہ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں ہمارے ہاں تو option بھی وہ اللہ رکھتے ہیں مندہ کہا کیسے چلے جائیں مزاق ہوتا ہے خالہ جی کا گھر ہے اور ہمارے ہاں یہ مزاق کس نے کیا ہے دو نو بار وزرائے آزم نے کیا ہے پہلے کیا تھا یوسف وزاگیلانی صاحب نے آپ کو یاد ہوگا وہ ان کو بتایا گیا کہ جی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں تو تم انہوں نے کیا تھا پھر یہ ابھی دیسنٹلی نگران وزیراعظم مطلب یہ تو بےہودگی کی انتہا ہے کہ آپ نگران وزیراعظم ہیں آپ کا منڈیٹ ہے نوے دن کے اندر گھر واپس جانے گا آپ ویسی چھے مہینے ٹکے ویٹھے رہے اور اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مطلب چلے جائیں اور ہمارے ہاں برین ڈرین بھی بہت ہوا ہے میں اس پر بعد میں آؤں گا لیکن بنگلہ دیش تو اب تک زخمیوں کی تعداد سو سے زیادہ ہے اور بڑی تعداد میں زخمی ہونے والوں میں جان سے جانے والوں میں پولس والے نہیں ہیں لیکن زخمی ہونے والوں میں پولس والے اچھے خاصے بڑی تعداد میں موچ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شیخ صاحبہ کہتی ہیں کہ جنگ آزادی اور آزادی کے لئے لڑنے والوں کے خلاف اتنی ناراضی کیوں ہیں اگر سرکاری ملازمتوں میں انیس سو اکتر میں آزادی کے لئے لڑنے والوں کے پوتے پوتیوں کو کوٹا نہ دیا جائے تو کیا ان رضاکاروں کے پوتے پوتیوں کو دیا جائے جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اچھا ہاں یہ رضاکار کی ٹرم وہاں پر استعمال ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے جب اکتر ہوا تھا تو مختبانی بھارت پاکستان کی فورسز سامنے اب پاکستان کی فورسز جو تھیں ان پر پھر ہمارے ہاں سوال اٹھتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مظالم تھے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی خوشبو آتی ہے تو ہمارے وسائل آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش میں ایسے لوگ تھے گوکہ تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے کہ جنہوں نے اس الہدگی کے خلاف کہ پاکستان نہ ٹوٹے اس لیے یہ کوشش کی تھی جو بھارت کی مداخلت تھی اس کے خلاف کوشش کی تھی تو ان کو کہا جاتا ہے یہ رضاکار ہیں یہ لڑے تھے اور یہ غدار ہیں وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کئی دفعہ ہمارے ہاں خبریں آتی ہیں جماعت اسلامی کے لوگوں کو لٹکائے جانے کی یہ خبریں آتی ہیں تو یہ وہیں سے آتی ہیں یہ انہی میں سے لوگ تھے جو اب شاید اپنا انہوں نے جو نمبر رکھا ہوا تھا یا جو ان لوگوں کو رکھا ہوتا وہ بھی شاید انہوں نے تعداد پوری کر لیے یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے خوفناک ہے بنگلہ دیش کے حالات میں شیخ حسینہ واجد نے جس سرکاری ٹی وی سے بیٹھ کر خطاب کیا تھا یہ تمام باتیں کی تھی اس سرکاری ٹی وی کو بھی لوگوں نے آگ لگا کے برابر کر دیا تو یہ لوگوں کا اس وقت رییکشن ہے یہ حال نوجوانوں کا جب یہ ہوتا ہے نا تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی کہ ان کو ہم بزوری طاقت کنٹرول کر لیں گے یہ آپ شاید وقتی طور پر تو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں مار کے بٹھا کے لاشیں گرا کے آپ کنٹرول کرتے لیتے لیکن کچھ برس کے بعد اگر اس وقت نہ بھی ہو تو کچھ برس کے بعد وہ چنگاری جو ہے وہ دوبارہ اٹھتی ہے پھر یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز اور تعلیبی ادارے نجیوں سرکاریوں ان کو غیر موینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ جمع نہ ہو ان کا اکٹھ نہ ہو وہاں پر ان کے ڈسکشنز نہ ہو طلبہ تو پھر جمع ہوتے ہیں تو نارے تیہ ہوتے ہیں پرگرام تیہ ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہیں شاعری ہوتی ہے انقراب کے لیے اپرائزنگ ہوتی ہے تو وہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ بھی کیا گیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سات اگست کو یہ معاملہ جائے گا عدالت میں تب دیکھ لیجئے گا یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ جو رزاکاروں کے کوٹے کے رزاکار کہا رہا ہوں اکتر والوں کے اور ان کے خاندان کے لیے کوٹے کا معاملہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں بند کر دیا گیا تھا یہ کوٹہ تو دوہزار اٹھارہ میں جب یہ بند کر دیا گیا تو پھر عدالت نے پرمیشن دی دوبارہ اور اس کے بعد یہ واپس کھول دیا گیا اب پھر اس کے خلاف مزاہرہ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ غربت ہو بیروزگاری ہو مہنگائی ہو اور جو بیروزگار ہیں وہ تعلیم حاصل کر گئے سوچتے ہیں کہ اب جا کر ہم لگیں گے ہمارا کچھ بنے گا تو تب آپ لگر بٹھا دیں کہ یہ اکتر والوں کا تیس فیصد تیس فیصد اچھا تیس فیصد بہت ہوتا ہے مطلب تیس فیصد اگر وہ پڑھا لکھا طبقہ جو آتا ہے کہ ہم اپنا کریئر بنانے آ رہے ہیں وہ محروم ہو جائے ہمارے ہمیں بھی کوٹہ ہے سندھ میں اور سندھ میں جو یہ شاید بھٹو صاحب کا طوفہ تھا ہمارے ہم تو وہ ہمارے ہم بھی کوٹہ ہے ایمکیو ایم اس کے خلاف بڑی آواز بلند کرتی ہے شہری سندھ دے ہی سندھ اس کی تقسیم پر بھی لیکن اس کوٹہ کے خلاف بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی یہ کوٹہ ہے کوٹہ میرٹ کا قتل عام ہے اور کوٹہ جو ہے ہم اس کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی کوٹہ ہے نا آپ کا کام بھاڑ بھی جائے باقی لوگ تم لے لو تو یہ تو سیدھا سیدھا میرٹ کا قتل عام ہے چونکہ یہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی کچھ ہدایات جاری کی ہیں کوٹہ سسٹم کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران چھے افراد کی اموات ہوئے جبکہ بدھ سے تعلیب اداروں کے بندش کے پیشے نظر ڈھاکہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے پاکستانی طلبہ کو احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاؤسٹل کے کمروں تک محدود رہیں پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ عساق ڈار نے دھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر سید معروف سے بات کی جنہوں نے سیکیورٹی کے سورطہار اور بنگرہ دیش میں پاکستانیوں کے خیریت کو یقینی بنانے کے لیے ہائی کمیشن کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے سفارت خانے نے مسئیبت میں مبتلاح افراد کے لیے سہولت کے لیے ہیلپ لائن کھول دیئے اور یہ کہا ہے کہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس سے پاکستانی طلبہ یا پاکستانی وہاں دور رہیں ظاہر ہے کہ یہ بنیادی ہدایت ہے اکتر سے تعلق ہے نا اس کے بعد ان کو محفوظ کرنے کے محفوظ رکھنے کی اقدامات ہاٹ لائن یہ سب کچھ ہونا چاہیے ابھی ہم نے کہاں دیکھا تھا یہ جو ہماری طلبہ کے ساتھ ہوا اور وہ بیچارے مسلسل شکوا کر رہے تھے کرگزستان میں میں یکرین کہنے جا رہا تھا کرگزستان میں ہوا اور وہاں پر وہ جان سے جانے کی باتیں ہو رہی تھی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی باتیں ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا الحمدللہ وہ چیزیں غلط نہیں کی لیکن جس طرح سے ان کو ڈرائیا جا رہا تھا مارا پیٹا جا رہا تھا بہت خوفناک تھا اور کچھ فوٹیجز ویجولز بھی ہیں تو وہ ایسے مناظر تھے تو اب ان کو ہاٹ لائن منائیں ہاٹ لائن منائیں سب سے رابطہ قائم کریں اور بتائیں کہ یہ میڈیم ہوگا رابطے کا یہ طریقہ ہوگا اور آپ کے لئے یہ بنیادی ہدایات ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے شہریوں کو جو وہاں موجود ہیں ان کو محفوظ کرنے کا کام بہت ضلوری ہے بہت ضلوری ہے ہماری ہاں سے جو فیصل آباد سے انویسمنٹ بہت سی بنگلہ دیش گئی ہے کیونکہ وہاں جو گارمنٹس کا کام ہے بڑا ٹھک ٹھاک ہے تو ہمارے ہاں سے لوگوں نے وہاں جا کر یہ کاروبار کی ہیں ان سب کا تحفظ بہت ضروری ہے اچھا شیخ حسینہ واجد صاحبہ کا جو مائنسٹ ہے نا وہ ایک ڈکٹیٹر کے یاد دلاتا ہے ایک مرتبہ میچ ہو رہا تھا پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا جو آفریدی نے پٹائے کی دی بنگلہ دیش ایک ویڈیو آئی تھی رونے والی تو اس کے بعد پاکستانی پرچم کو اس گراؤن میں لہرانے پر پابندی لگا دی تھی انہوں نے آپ کا مائنسٹ جھلکتا ہے آپ کے فیصلوں میں بلکل صحیح ہے ظاہر ہے کہ وہاں ایک نفرت کا element ہے ان لوگوں میں اور اس نفرت کے element کی وجہ سے حانکہ مجھے یہ کئی دفعہ لگا بنگلہ دیش میں پاکستان سے باہر بنگلہ دیش اسے بات کر کے تو لگا کہ وہ بلکل ایسے ہی آپ کو ویلکم کرتے ہیں جیسے اپنے لوگ کرتے ہیں یہاں کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بنگالی ہیں لگتا ہے نا کہ نفرت بھری گئی ہے باقاعدہ طور پر ظاہر ہے ان کی تو ان کا تو خاندان اور ان کی تو جو چیزیں ہیں وہ تو ہوں گی نا وہ تو اس نفرت میں گندے ہوئے لوگ ہیں تو ایسے ہی ہوگا اور پاکستانیوں کو وہاں پر ان کو اگر شکست ان کے اپنے میدانوں میں ہو جائے پاکستان سے ہو جائے تو کیسے برداشت کریں گے ناظرین یہ تحریک مطین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ